ڈائیابیٹیز ریورسل یعنی ڈائیابیٹیز مدھومے کا ٹھیک ہو جانا شگر کا ٹھیک ہو جانا کیا پاسیبل ہے بہت سارے ہمارے پیشنٹس ہیں جن کا یہ سوال ہوتا ہے ایون ہمارے بہت سارے ویورز جو آپ کی طرح ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے بھی کمنٹ ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں ڈائیابیٹیز ریورسل پاسیبل ہے کیسے پاسیبل ہے صرف دو سیمپل سی چیزوں کو آپ کو فالو کرنا ہے اور آپ اپنی ڈائیابیٹیز کی سمسیہ کو سمیں رہتے ریورس کر سکتے ہیں اور ایک اچھی ہیلڈی لائف جی سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا صرف دو چیزوں کو کر کے تو سب سے پہلی چیز کی اگر میں بات کروں تو نو ڈاؤٹ یہ آپ کی جو پرابلم ہے یہ کس سے ہے لائف سٹائل سے اگر آپ کو نہیں پتا تو ہم یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ڈائیابیٹیز کو ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے لائف سٹائل ڈس آرڈر یعنی ہمارے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور رہنے کے طریقوں میں جو گلتیاں ہم کر دیتے ہیں اس سے پیدا ہوئی سمسیہ ہے ڈائیابیٹیز اور یہ ایک چھوٹی موٹی سمسیہ نہیں ہے یہ بہت بڑی سمسیہ بن گئی ہے جو نہ کیول دلی بلکہ پورے بھارت ورش میں کروڑوں لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ شاید ہر وقتی جس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسے ڈائیابیٹیز ہے وہ دوا ضرور لیتا ہے لیکن اس دوا سے اس کو جو ریزلٹ ملتا ہے جو آرام ملتا ہے وہ کچھ ہی سمیہ گا ہوتا ہے اگر وہ دوا ایلو پیتک ہے ایسا کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس کو جانیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو میری پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ میں نے سب میں سمجھا رکھا ہے اور اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو بھی میں بتا دیتا ہوں آپ اپنی ان دواوں کو صرف گوگل کر کے دیکھو کہ ان کا کام کیا ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے اور آپ خود سمجھ جائیں گے بلکہ حیران رہ جائیں گے جان کے کہ جو دوا آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی سمجھتیا کی جڑ پر کوئی کام نہیں کر رہی ہے آپ کی انسولین پر کوئی اثر نہیں ڈال رہی ہے آپ کی جو پینکریاز ہوتا ہے جس میں انسولین بنتا ہے اس پہ کوئی پرباب نہیں ڈال رہی ہے ایون آپ کے جو سیلز ہیں جو انسولین کو ریسسٹ کر رہے ہیں جس کے کارن ڈائیبٹیز ٹائپ ٹو ہوتی ہے نہ ہی وہ آپ کے ان سیلز کو کسی طریقے کا فائدہ پہنچا رہی ہے اگر یہ نہیں ہو رہا تو کیا آپ کی ڈائیبٹیز میں آپ کو آرام ملنا پاسیبل ہے انسر آپ کے پاس خود آگیا آپ نے خود آنسر دے دیا اگر یہ پاسیبل نہیں ہے تو کیسے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ریورس کر سکتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے میں نے ویڈیو کو شروعات کرتے ہی آپ کو بتایا کہ ڈائیبٹیز ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا اپنا لائف سٹائل اپنی جیون شیلی میں کچھ پریورتن لانے پڑیں گے کچھ چینجز لانے پڑیں گے کس طریقے کے چینجز اور پریورتن کی میں بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے پورے دن میں ہم سب سے زیادہ ایک ہی کام کرتے ہیں کھانے کا کیونکہ ہم کام کرتے ہیں تو بھوک لگتے ہیں یہ سوہبھاوک ہے اور اگر یہ سوہبھاوک ہے تو صرف اس میں گلتی کہاں ہے ہمیں یہ پہچاننا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی پیشنٹ کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہے یا اسے جب تک پتہ لگتا ہے کہ اسے ڈائیبٹیز ہو گئی ہے اور ایون کچھ ایسے لوگ جہاں پر پرشن پوچھتے ہیں کہ صرف کس طریقے کے لوگوں کو ڈائیبٹیز ہونے کے کاران سب سے زیادہ ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جو لوگ بہت زیادہ عویز ہوتے ہیں یعنی موٹے ہوتے ہیں جن کو موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر اسی پرتشت تک چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو ڈائیبٹیز ہو سکتی ہے سیکنڈ ٹینگ ڈائیبٹیز ہونے کے بعد جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ڈائیبٹیز ہو گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور اگر ہمیں ڈائیبٹیز نہیں ہوئی ہے لیکن موٹاپا بہت زیادہ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دھیان سے سنیے سب سے پہلی چیز آپ کو اپنی ڈائیٹ میں صدھار کرنا ہے کس طریقے کا صدھار کرنا ہے آپ کو پیکڈ فوڈ بلکل ایوائیڈ کرنا ہے چاہے پھر وہ نمگین کا پیکٹ ہو کوڑڈرین کا پی رہے ہو مازہ پی رہے ہو فروٹی پی رہے ہو ضروری نہیں ہے میٹھی چیزیں پینے سے ہی نقصان ہوگا اگر آپ کوئی بھی پیکڈ فوڈ آئیٹم لیتے ہیں پیکڈ مہگی لے رہے ہیں وہ بھی آپ کو نقصان دیتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کو اگنور کرتے ہیں جس کا کارن کیا بنتا ہے ڈائیبٹیز تو سب سے پہلی چیز ایسی وہ ساری چیزیں ایوائیڈ کریں جس کو ڈائیجسٹ کرنا مشکل ہے ایسی ساری چیزوں کو اپنائیں جو ڈائیجسٹ آسانی سے ہو جاتی ہیں کیونکہ ڈائیبٹیز کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہم جتنا کھانا کھاتے ہیں ہم اتنا ڈائیجسٹ کرنے کے لیے اسے ایکٹیوٹی نہیں کرتے ہیں دوبارہ سنیے کہ ہم جتنا بھی کھانا کھاتے ہیں ہم اتنی ایکٹیوٹی کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کھانا ڈائیجسٹ ہو جائے جس کے کارن ایک وقتی کے شریر میں موٹاپا بڑھتے جاتا ہے اور دیرے دیرے وہ کارن بنتا ہے ڈائیبٹیز کا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے فائبرس فوڈ یعنی آپ فل کھائیں آپ سبجیاں کھائیں آپ سیلیڈ کھائیں ایون جو آپ روٹی کھا رہے ہیں اس روٹی میں بھی کچھ نہ کچھ بھروا کے کھائیں جیسے مولی کی روٹی گاجر کی روٹی گوہی کی روٹی مطر کی روٹی بوائل کر کے آپ مطر بھروا سکتے ہیں ان سے کیا ہوگا کیول کارب آپ کے شریر میں جانے کی بجائے فائبرس فوڈ بھی جائے گا یعنی فائبر کا ایماؤنٹ آپ کے کھانے میں بڑھ جائے گا فائبر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے فائبر کیا کرتا ہے فائبر کلسٹرول کو ایبزورب کرتا ہے اور اسی طریقے سے باقی بہت ساری چیزوں کو ایبزورب کرتا ہے جس سے آپ کا جو ڈائیجیشن ہے وہ بہت اچھے سے ہو پاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہے آپ کا بلوٹنگ سسٹم یعنی آپ کا مل پروپر طریقے سے ہو پاتا ہے جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے پیٹ میں کچھ اپسٹ سا لگ رہا ہے وہ ٹھیک سے فریش نہیں ہو پا رہے ہیں وہ پروپرلی ہو پاتے ہیں اور سب سے اہم بات آج کل کی اتنی بیزی لائف شیڈیول میں ان کو بیمار ہونے کا چانس کم ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ اتنا کھانا کھا رہے ہیں جو وہ آسانی سے پچا پا رہے ہیں تو سمسیہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنی ڈائیٹ میں چینجز کرنے ہیں پیکٹ فوڈ ایوائیڈ کرنا ہے ایزیلی ڈائیجیسٹ ہونے والے بھوجن کو اپنانا ہے دوسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں آپ صرف خود سے ایک سوال پوچھئے کہ آپ نے سنا ہے کبھی کسی مزدور کو ڈائیبٹیز ہوئی ہو کبھی کسی پہلوان کو ڈائیبٹیز ہوئی ہو یا ایون کبھی کسی ڈاکٹر ایون جو ڈائیبٹیز کے ڈاکٹر ہے ان کو ڈائیبٹیز ہوئی ہو اور اگر ہوتی بھی ہے ان ڈاکٹرز کو تو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں کیسے یہی تو سمجھنا ہے تب ہی تو آپ بھی اپنے ڈائیبٹیز کو ریورس کر پاؤگے سمیں رہتے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک مزدور کیا کرتا ہے ایکٹیوٹی بہت زیادہ کرتا ہے ایک پہلوان کیا کرتا ہے ایکسرسائز بہت زیادہ کرتا ہے پھر وہ کتنا بھی کھائے وہ سب ایبزورب ہو جاتا ہے اس کی باڈی میں ڈائجسٹ ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم کھاتے بہت ہیں لیکن ایکٹیوٹی نہیں کرتے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے جس کے کارن ہم وہ فوڈ کو properly digest نہیں کر پاتے اور وہ اندر رہ کر نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے فائدہ دینے کی بجائے تو آپ نے ایک چیز سمجھی ڈائٹ دوسری چیز کیا ایڈ آن کرنی ہے ایکٹیویٹی اب ایکٹیویٹی میں کیا کر سکتے ہیں ٹائم نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ کھانا کھانے کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ ہزار قدم اگر آپ چل لیتے ہیں پیدل اگر آپ ہزار قدم چل لیتے ہیں تو جو آپ نے کھایا ہے وہ اچھے سے digest ہو جاتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے بجائے فائدہ پہنچاتا ہے تو سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں سب سے بڑی سمجھا اس کو avoid کریں کھانا رات کو light کھائیں light نہیں کھا پا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد ہزار قدم کی walk ایک چھوٹیزی پندرہ سے بیس منٹ کی walk آپ اپنی چھت پر آپ اپنے گھر پر یا اپنے گھر کے نیچے کہیں پہ بھی سڑک پر کر سکتے ہیں اس سے آپ کا digestion اچھا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ exercise کے لئے proper time نکال پاتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی چاہے آپ yoga کریں چاہے آپ gym جائیں چاہے آپ jogging کریں یا park میں جا کے normal walk کر کے ہیں صبح صبح ان سب سے آپ کو فائدہ 100% ملے گا صرف دو چیزوں کا بدلہ آپ اپنے اندر لائیں اور آپ اپنے diabetes کو reverse کر سکتے ہیں اور جن کو diabetes نہیں ہوا ہے موٹاپا ہے وہ اپنے آپ کو diabetes سے بچا سکتے ہیں صرف ان دو طریقوں سے تو آئی ہوپ ویڈیو میں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کہ ان دو طریقوں سے ہم diabetes کو reverse کر سکتے ہیں شوگر کی سمجھ سے بچ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تینکیو